اسلام علیکم ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ انکرمنٹ اپریٹر کیا ہوتا ہے جو انکرمنٹ اپریٹر ہوتا ہے وہ ہم تب یوز کرتے ہیں جب ہم نے کسی ویلیو کی ویلیو ہے وہ انکریز کروانے ہو بائی ون مطلب ہم نے کسی ویلیو کی ویلیو تین تھی تو ہم نے اس کو 11 کرنا ہے اپنے پروگرام کے اندر اس کے لئے ہم انکریمئنٹ اپریٹر جو ہے وہ یوز کرتے ہیں انکریمنٹ اپریٹر کو ہم صرف سنگل ویلیو بل کے ساتھ ہی یوز کر سکتے ہیں ہم اس کو ایک سے زیادہ ویلیو بل کے ساتھ یوز نہیں کر سکتے انکریمنٹ اپریٹر ہوتا ہے وہ کسی کونسٹنٹ کے ساتھ بھی یوز نہیں کر سکتے اور expression کے ساتھ constant مطلب کوئی بھی number جس کو ہم نے constant define کیا تو ہم اس کی value کو change نہیں کر سکتے تو اس کے ساتھ ہم اس کو use نہیں کر سکتے اور اس کو ہم کیسے expression کے ساتھ بھی use نہیں کر سکتے جیسے for example اگر ہم لکھتے ہیں x plus plus and plus plus x یہ جو ہے یہ valid statement ہے increment operator کے لیے بات اگر ہم اس کو 10 plus plus کریں گے تو یہ valid statement نہیں ہوگی similarly اگر ہم کوئی expression لکھی ہے جیسے ہم a plus b کر رہے ہیں تو اس طرح ہم increment operator لگا جاتے ہیں تو یہ b جو ہے یہ valid نہیں ہوگی سو اس کے بعد جو increment operator ہوتا ہے اس کو ہم دو طریقے سے use کر سکتے ہیں جو سب سے پہلی form ہوتی ہے اس کو ہم prefix form بہتے ہیں prefix form کے اندر جو increment operator ہوتا ہے وہ before the variable جو ہے وہ لکھا جاتا ہے for example جیسے plus plus y اس example میں حاول دکھا ہوا ہے سو دوسری form ہوتی ہے وہ ہوتی ہے post fix form so post fix form میں جو increment operator ہوتا ہے وہ variable کے بعد دکھا جاتا ہے جیسے y plus plus اب اس کے پاس ہم دیکھتے ہیں کہ prefix form اور post fix form کے اندر ڈیفنس کیا ہے سو جب prefix form اور post fix form independently use کی رہتی ہیں مطلب الگالٹ کو یہ دہا ہوئے دونوں سیم کام کرتے ہیں جیسے for example example ہم لے لیکنے سے a plus plus کرتے ہیں یا plus plus a کرتے ہیں تو دونوں کا result ہوگا وہ same ہوگا but جب ہم increment operator کو کسی بھی expression کے ساتھ use کرتے ہیں اور کسی اور operator کے ساتھ so both prefix اور repose fix form ہوتے ہیں وہ independently work کرتے ہیں for example جیسے ہم مثال لے لیتے ہیں جس میں ہم a equals plus plus b کرتے ہیں اور دوسری ایکزمپل میں a equal equal b b plus plus کرتے ہیں تو یہ جو دونوں سٹیٹمنٹس ہیں جو دونوں ڈیفرنٹ ہیں سب سے پہلے ہم a equal plus plus b کا وقت دیتے ہیں کہ وہ کیسے کام کرے گا سو جو سٹیٹمنٹ ہے a equals plus plus b اس کے اندر دو آپریٹر ہیں ایک انکریمنٹ آپریٹر plus plus and then equals کا سو یہ سب سے پہلے جو value ہوگی b کی اس کو انکریمنٹ کرے گا once ہے اور پھر اس کو بعد میں sign کر دے گا a کو مطلب b کی value ہوگی وہ once increase ہوگی سب سے پہلے ایک اندر سٹور ہو جائے گی اس کو ہم ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں plus plus b and a equals equals b پھر دوسری ایکزمپل ہے a equals b plus plus اس کے اندر بھی دو ہی آپریٹر ہیں ایک plus plus اور ایک equals اس کا جو ہے کام ڈیفرنٹ طریقے سے ہوگا مطلب یہ سب سے پہلے جو a کو b کی value assign کرے گا اس کے بعد پھر جو b کی value ہوگی اس کو once increment کر رہے گا اس کو ہم ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں a equals equals b اور b plus plus so guys آج کی ویڈیو کے لئے اتنا ہی اپنے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ میرے کھا جو بھی دیکھوں سے پہلے اپنے کے لئے سکتے ہیں جو بھی دیکھوں کھائیں جو بھی دیکھوں جو بھی دیکھوں بھی ki ویڈیو کے لئے موسیقی